بسم اللہ الرحمن الرحیم تھنڈے رہتے ہیں یا بسا اوقات سننے لگتے ہیں ایسے لوگ اگر اس نسخے کا استعمال کرتے ہیں تو اس سے ان کے دورانے خون میں بہتری آتی ہے خون اچھے طریقے سے گردش کرنے لگتا ہے اور پٹھوں میں کمزوری دور ہو کر پٹھوں اور آسحاب کو تقویت ملنے لگتی ہے جوڑ مکمل طور پر کھل جاتے ہیں اور ان میں کھنچاؤ اکڑن یا درد سے مکمل آرام آ جاتا ہے اس کے علاوہ یہ نسخہ آپ کے ایمیون سسٹم کو بھی مضبوط بنائے گا جن لوگوں کی قوت مدافع کمزور پڑ چکی ہے آئے دن بیمار ہوتے رہتے ہیں اکثر نزلہ، زکام، خانسی، بلگم کی زیادتی اور بخار میں مبتلا ہوتے رہتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے یہ ایک بہترین توفہ ہے تو اس نسخے کو بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم ایک برطن میں دو کپ پانی لیں گے اس میں آپ نے دو عدد لانگ ڈالنے ہیں لانگ پٹھوں اور آساب کو طاقت دینے کے لیے انتہائی فائدہ مند چیز ہے جن لوگوں کو آسابی کمزوری کا سامنا ہے پٹھے درد کرتے ہیں یا جو لوگ تھوڑا سا کام کرنے سے ہی بہت جلد تھک جاتے ہیں کیلسیم کی کمی اور ہڈیوں کی کمزوری جیسے مسئلس سے دوچار ہیں یا جن لوگوں کو خون کی کمی کا سامنا ہے ایسے افراد کے لیے لانگ واقعی طاقت کا خزانہ ہے اس کے علاوہ جتنے سرد امراض ہیں جیسے کہ فالج لکوا، راشا، جوڑوں کے درد، ہاتھوں پیروں کا سونونا یا تھنڈے رہنا اور سردی زیادہ لگنا ایسے تمام امراض میں لانگ کا استعمال کرنے سے بہت امدہ فوائد حاصل ہوتے ہیں تو دو عدد لانگ اس میں شامل کرنے کے بعد دوسری چیز جو آپ کو چاہیے وہ دارچینی ہے دارچینی بھی قوت مدافعت کو بڑھانے میں نمائی کردار ادا کرتی ہے اصاب اور پٹھوں کو طاقت دینے کے لیے ازہد مفید اثرات کی حامل ہے نزلہ، زکام، خانسی یا بلگم کی زیادتی میں اس کا استعمال کرنے سے بہت فائدہ ہوتا ہے ہڈیوں اور پٹھوں کو مضبوط بناتی ہے میدہ کو طاقت دیتی ہے اور نظام حضم کو درست کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے جبکہ مسانہ کی کمزوری کو دور کر کے پشاب کی زیادتی کو کنٹرول کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے تو دو ٹکڑے دارچینی آپ نے اس میں شامل کر لینی ہے اب تیسری چیز جو آپ کو چاہیے وہ سونف ہے سونف بھی میدہ اور جگر کو قوت دیتی ہے جگر مسانہ اور میدہ کی گرمی کا بہترین علاج ہے اصاب اور پٹھوں پر اس کے نہائیت خوشکوار اثرات مرتب ہوتے ہیں سوزش ورم اور جنن کے ساتھ ساتھ درد کو دور کرنے میں بھی سونف نمائی کردار ادا کرتی ہے اس کے علاوہ یہ دل دماغ اور نظر کو قوت پکشنے میں کمال کے فوائد رکھتی ہے تو سونف آپ نے ایک چمچ اس میں شامل کرنی ہے چوتھی اور آخری چیز جو آپ نے اس میں ڈالنی ہے وہ ادرک ہے ادرک کو جوڑوں کے درد گھٹنوں کے درد اور کمر درد کی صورت میں انتہائی کامیاب علاج کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے یہ جوڑوں میں رکے فاضل مادوں کو خارج کر کے جوڑوں کی حرکت کو یقینی بناتا ہے اور درد یا سوجن سے نجات دلانے میں بہت فائدہ مند ثابت ہوتا ہے تو ایک انچ ادرک کا ٹکڑا بھی اس میں شامل کریں اور پھر اسے چولے پر چڑھا دیں جب پانی ایک کپ کے قریب رہ جائے تو چولے سے اتار کر اسے فیلٹر کریں اور حسب خواہش شہد سے میٹھا کر کے نوش فرمائیں اسے آپ صبح و شام دن میں دو مرتبہ کھانے کے بعد استعمال کریں تین دن میں ہی آپ کو واضح فرق دیکھنے کو ملے گا اور چند دن کے متواتر استعمال سے جوڑوں کا درد ہڈیوں پٹھوں اور کمر کا درد نزلہ زکام خانسی بلغن اور میدہ کی کمزوری جیسے مسائل سے مکمل نجات مل جائے گی تو آج کے لیے اتنی ناظرین امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کے لیے مفیص ثابت ہوگی اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ